میں بابا کو دکھاتی ہوں کہ حریم فاطمہ سو کے بھی اٹھ گئی اور حریم فاطمہ کی خانسی بھی رک گئی ہے نا شکر الحمدللہ سکون مل رہا اب میں بابا کو بتاتی ویڈیو دکھا کی ٹھیک ہے جی تو یوٹی فیملی بھی لاخر میں نے اپنے یہ نیو مگ نکال لیے ہیں جو کہ میری شادی کہیں ہیں یہ میں نے خریدے نہیں ہے لیکن نیو ہے فرس ٹائم یوز گئے رہی ہوں یہ سیٹ ہے چھے کا تو میں نے تین نکال لیے اور نکالنے سے پہلے اس کو میں نے پانی میں اچھی سے بھیگو کے رکھا دو تین گھنٹے تک تو میں بھول ہی گئی تھی یہ بھیگی رہے تو میں نے کہا اب رمضان آ رہا ہے تو اچھے لگیں گے اس طرح کی مگ اچھا مگ ایسے نکالیں جیسے ہزبن وائف ہم دونوں ہی چاہے پیتے ہیں لیکن ہم لوگ کوئی چاہے پینے کے شوقی نہیں ہے جسٹ ہمیں کچھ نہ کچھ سے ڈپ کرنا ہوتا ہے تو ڈپ کرنے کے لیے ضرورت تو ہوتی ہی ہے لیکن میرے پر کپس بھی ہیں مگ بھی ہیں تو میں نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان میں نے انہیں برطن یوز کرنے چاہیے تو بس یہی سوچ کے میں نے یہ تین مگ نکال لیے پرانے مگ کو جو ہے میں بچی کو دے دوں گی اور وہ کافی یوز ہو گئے اب یہ نیو مگ نکالے ہیں میں نے اب میں آپ لوگوں کو اپنی بیٹی سے ملاتی ہوں سلام کریں ہری فاطوہ السلام بکلی بیٹی پیلی اللہ علیکم سلام میری بیمار بیٹی اب دیکھیں نا اتنی کھڑی کھڑی سی نا کے پتلی سی ہے لیکن کتنی چکھا پیش ہے نا اتنی موٹی موٹی نکو لگ رہی ہے میری بیٹی کی ہے نا بند کرو سمائل بند کرو نکی کیسے اتنی کھڑی سی پاریک سی نا کے میری بیٹی کی ابھی دیکھیں کتنی بڑی نکو لگ رہی ہے اسلام علیکم یوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ میرا یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہستہ مسکراتہ رکھیں آپ کے لائف میں جو بھی پریشانیات جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک ان کو دور کر دیں آمین سمامین مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا جو ہے شروع کر دیا ہے اور نماز زہر پڑھ کے بیٹیوں اور ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے اور میں تیار بھی ہو گئی ہوں تیار اس لئے ہوں ہلک ہلکا ستھر سے ستھر سے لائٹ لائٹ انسانوں والا میں نے کیا ہے میک اپ کیونکہ میں ساتھ پڑوسیوں کے ہاں جا رہی ہوں عمرے پہ آئے ہیں نا لوگ تو پھر ان سے ملنے جا رہی ہوں ابھی نماز پڑھئے تو اس لئے نماز کی دوبتہ پہن لیا ہے جو کہ آپ لوگ بھور ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے اس کو کوشش کرتی ہوں چھپانے کی نا حریم فاطمہ کی کافی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی تھی دو سے تین دن دو سے تین دن حریم فاطمہ کی طبیعت خراب چل رہی تھی نا تو یہاں جب کچھ بلوگ چل رہا ہوتے ہیں تو بلوگر کی گھر میں اس طرح کے سیند چلتے ہیں اس کو اگنور کیجئے گا ٹھیک ہے اور تو ہاں حریم فاطمہ کی نا طبیعت کافی دنوں سے دو تین دن سے خراب تھی بیٹی سے ملاتی ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو جہے ان پر روپ رکھتی ہوں میں ان کے سامنے زیادہ ہستی نہیں ہوں مرنے اللہ اوبر ہو جاتے ہیں آج چلیں جی آج ویڈیو شروع کر دی ہے میں نے کوئی کچھ بھی نہیں دکھا رہی اور کچھ بھی نہیں بتا رہی کھانا وغیرہ میں نے بنا دیا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمارا کھانا تیار ہے ہاشیر ادھر آؤ سلام دوالو بیٹا شاہ باش ہاشیر کو بھی اچانک سے بخار ہو گیا تھا رات تین چار بجے سے اس کی طبیعت خراب تھی اور آج اس کا پیپر بھی تھا جو کہ رہ گیا اب انشاءاللہ وہ کل دے گا ایک ساتھ دو ہے نا اے ون تیاری ہے لیکن بیمار اپنی چھٹکی سے بھی ملاتی ہوں آؤ چھٹکی میری بیمار بیٹی سلام لو پیاری اسلام علیکم وعلیکم سلام نہیں ہاشیر ٹوائس رہنے تو بیٹا وہ روئے گی ممہ کی خدمت کرتی ہے ممہ کلے چائے بنا کے لارہی ہے کبھی انڈا وائل کر کے لارہی ہے کہہ رہی ہے ممہ اب بھی تو اتنا اتنا کام کرتی ہے میرے لیے بس یہ صبح سے نا میرے لیے یوں خدمت کر رہی ہے بس کہہ رہی ممہ آپ کھاتے رہیں بس کھاتے رہیں کبھی کیا بنا بنا کھلا رہی ہے کبھی کیا بنا بنا کھلا رہی ہے اتنا کھلا ہوگی تو میں موٹی ہو جاؤں گی یہ تو نکلی کا کھانا ہے یہ نکلی کا کھانا ہے اس سے موٹے نہیں ہوتے یہ کھاؤ گے چائے چائے کھاتے اتنا کھاؤ گے اور دول کھاؤ گی اور کیا انڈا وائل ٹھیک ہے چلو بھائی لاؤ کب دو اس طریقے سے یہ میرے لئے لائی ہے چائے اب میرے کو اس کی چائے تو پینی پڑے گی ظاہر ہے میری شہزادی ہے مجھے چائے پھلاتی ہے یہ سائی پنڈا بول لکھے ہاں سائی پنڈا بول لکھے پرنسز والا پنک پنک کلر لے کے آئی ہے کب کا کتا پیارے لگ رہے ہیں چلو پھر میں ایک ذرا چائے پی لیتی ہوں کیسے پییں گے ہاں 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 بہت چین ہی تھوڑا سی کام ہے ہاں چھوڑی چھوڑا سی چین ہی کام ہے چھوڑا چھوڑا دیکھو چھوڑا آپ کے لئے مقاف کی بھرطن آپ یہ ہے برطن لے کے آئی ہے حریم فاطمہ آپ یہ میں بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں چھوڑا یہ لے کے آئی ہے چائے کے برطن ٹی سیٹ لے کے آئی ہے موکی چلو چلو جو کہ میرے لئے چائے بنا بنا کلا رہی ہے خدمت کر رہی ہے کہ ماما آپ بھی تو اتنی خدمت کرتی ہے تو میں بھی آپ کے خدمت کروں گی میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آہ یہ ساری بات ہے تو بس اب کھانا کھاتے ہیں حاشر کھانا کھانا ہے بیٹا کھانا کھانا ہے چلو بیٹا اس کو دہنی دو اس کے کھلونے چاول میرے اور میرے بچوں کے لئے ٹھیک اتنے خوشبو والے چاول ہیں اور سالن بھی دکھاتی ہیں مزیدار ماشاءاللہ یہ میں نے شوربہ بنایا ہے چکن چکن شوربے والا ٹھیک ہے بنانا چکن کڑھائی تھا لیکن اچانک سے کچھ ہیے بن گیا چلو بیٹا کھانا چمت سے کھانا ہے کہ اس سے ہاتھ سے بتاؤ ہاشر آجو بیٹا کھانا رہی ہے جلدی سے آؤ ہاشر آجو بیٹا باہر کھانا کھاتے ہیں تو بس یہ لنچ کا ٹائم ہے ہمارا اور ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں کوئی دستہ خان پر نہیں صرف سوپے پر بیٹھ کے چلو جلدی آؤ ہاشر کشمیری فیملیز ہیں وہ چاول ہر سالن کے ساتھ کھاتی ہیں ہمارے گھر میں اسی طریقے سے کھایا جاتا تھا تو بس ہمیں نے بچوں کو ویسے ہی عادت ڈالی ہے تو بچے بھی ویسے ہی کھاتے ہیں سالن ایسا بنا کے اور پھر چاول کے ساتھ اور آلو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں بس آلو بچوں کی طرح کھاتی ہوں اور یہ لوگ جو بچے ہو کے آلو نہیں کھاتے بھئی کھانا کھالو انتظار نہیں کرواتے کھانے کو حریم سارا کھانا کھالوں گی پھر میں چلو اٹھو 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 بلکل بھی نہیں کھا رہی ہے سب نراز ہو جائیں اسے پھر کھانے کھاؤ جلدی ساو جلدی آو شاہ باز دیکھو ہم لوگ کھانے کھا رہے ہیں اور حریم فاطمہ نہ کھانے نہیں کھا رہی میں اور بھائی تو دیکھو کھانے کھا رہے ہیں زبردستی تو کھانا ہوگا نا حریم چلو شاہ باز آجا دیکھیں ایسا کرتی ہے کیسے کھانا کھا رہی ہے fortHHH میری تاریف کسی کرویا ہے نا میک آپ کی بھی wyspe کیا نہیں جا می اپ پ پینے بھائٹی beaten پیاری ہیں کیسے ہیں گی صبح شام میرے بیٹی بھی تاریف کرتی ہے مکھہ ساتھ بولتی ہے میرے بیٹی سچ بولتی ہے چلو بھئی حریم فاطمہ تب اللہ حافظ تیار ہو گئی کیسی تھی اچھی لگتی ہے نا حریم فاطمہ کو تیار ہونا بہت اچھا لگتا ہے میں نے نیو سوٹ نکالا ہے حریم کا ہے نا میں نے کہا میری پرنسیز دیکھیں کتنی کمزور ہے ویسی اتنی کمزور ہے میری بیٹی نا چویا چویا ہوئی اتنی پیاری سی ہو لیکن بلکل کھاتی نہیں ہو کیا حال ہوگی مجھے بہت پیاری لکھتی ہے چی شاہ پھوڑا چو چو میری شہزازی جی تو بس اب تیاری دکھتے ہیں نکلنے کی پڑوسیم کے بھائر اور ان کو ہار پہنا کے آتے ہیں خوشی کا موقع ہے تو ہار تو پہنانے ہی ہوں گے حریم فاطمہ پہنائے گی میں نے تو بس اب ہم نکلنا اور جی رہے وہاں تو ویڈیو لاؤن میں ہوگی حریم کی پرائیویسی ہوتی ہے تو بس میں جا رہے ہوں گی تو پھر انشاءاللہ میں لیں گے جی ایوٹیو فیملی تو میں آ چکی ہوں جی تو میں آ چکی ہوں پڑوسیوں کی گھر سے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہار پھل جو لے کے گئی تھی جو آپ کو دکھایا وہ ان کو پہنا دیئے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ ہی پسند کی اور مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہاں پر محلے کے اور بھی چند گھر آئے ہوئے تھے جو کہ اس بہانے میری ان سے بھی ملاقات ہو گئی اور بہت اچھی گیٹ ٹوگیدر ہم لوگوں کی رہی تو بس یہی میسیج ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں بھی آپ جایا کریں اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور جو قدورتیں ہوتی ہیں جو عداوتیں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں گلے شکوے جو ہوتے ہیں جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں اور یہ ملنا جلنا جو ہے اور یہ سنت نبی بھی ہے تو یہ ہمارے اسلام میں ہمارے کہ آپ پڑوسیوں کے گھر جائے کرو اور پڑوسے کے حقوق تو بے شمار ہی بتائے گئے ہیں تو بس یہی سب کچھ تھا اور میں الحمدللہ یالکلی حال پڑوسیوں کے گھروں میں جاتی ہوں اس صورت میں جب کوئی خوشی ہوتی ہے یا کوئی غمی ہوتی ہے تو میں ضرور ہاں ضرور جاتی ہوں اس سے میرے بچوں کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے تو کل آج میں جاؤں گی تو کل میرے بچے بھی بڑھیں گے اس چیز میں تو بس یہی سب کچھ تھا اور وہ فیملی بھی بہت اچھے ہمارے پڑوسی ہیں سید آلے رسول ہیں اور ان کی جو امہ تھیں ان سے میں نے اپنی بیٹی کو بلخصوص دعائیں دلوائی سر پہ ہاتھ پھروایا کیونکہ حریم فاطمہ کافی بیمار ہوتی ہے اور ہمیں بزرگوں کی دعائیں لینے ہی چاہیے تو اس بہانے میں نے اپنی بیٹی کو بھی دعائیں دلوائی تو بہت اچھا رکھا تو یہ میری خوشی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور یہ میسیج بھی دیا اور یہ میرے ذہن میں تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو وہاں کی ویڈیو تو ظاہریں میں نہیں بنا سکتی وہ پردے والے فیملی ہے اور پردے والے ناب بھی ہوتا ہرے ایک کے اپنی پرائیویسی ہوتی ہے کیمرے میں نہیں آ سکتا کوئی تو میں پہلی ہی بتا کے گئی تھی اس کے علاوہ سب نے وہاں پر میرے چینل کا پوچھا اور بہت سے وہاں پر جانتے بھی تھے اور چینل کی بات بھی ہوئی اور میں نے ایک دو کو سبسکرائب کا بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا چینل کا وزیٹ کریں گے تو یوں مجھے میرا چینل کا جہے وہ پتہ بھی لگا اور میں نے سبسکرائب بھی کروایا پرسو بھی میں گئی تھی حریم فاطمہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو وہاں پر بھی دو سبسکرائب بھی میں نے کروائے ٹھیک ہے ایک سے تو میری بات چیت ہوئی اور یوں ہوتے ہوتے پھر ان کو میرا چینل کا پتہ لگا یعنی میں نے ہی کسی بات کی ثروب بتایا تو پھر انہوں نے خوش ہوئے انہوں نے اسی ٹائم میرے چینل کا پوچھا اور جیسے ہی انہوں نے یوٹیوب پہ سب افیسل ویلوگ لکا تو سامنے ہی میرا چینل آ رہا تھا اور انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ ہجاب والی ہے ناب تو پھر انہوں نے اسی وقت سبسکرائب کیا انہی کے ساتھ میں کوئی میں نہیں جانتی تھی وہ بھی کوئی تھرڈ پرسن ہی تھی کوئی بچے کی اممہ تھی دوائے لینے آئی بھی تھی انہوں نے کہا کہ آپ یوٹیوب پر آتی ہیں تو کیا ہے آپ کا چینل نیم مجھے بھی بتا دے تو مجھے بہت خوشی ہوئی پھر میں نے ان کو بھی بتایا تو انہوں نے کہا گھر جا کے دیکھوں گے میں ابھی موبائل نہیں لائی تو آپ چینل پر آتی ہیں تو اس طریقے سے مجھے دو سبسکرائبر وہاں سے ملے تو یہ سارا کچھ تھا اور کل بھی آج بھی بہت مزہ آیا اور وہاں پر میں نے سبسکرائب اپنے چینل کا کروایا میری چینل کی باتیں ہوئی مجھے بہت اچھا لگا تو بس یہ سب کچھ تھا جو میرے آپ لوگ سے شیئر کیا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی سبسکرائب بھی کریں لائک بھی دیں دعاو میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ میری پوری کوشش ہے کہ میں روز آنا ہی ویڈیو دیا کروں ٹھیک ہے اللہ حافظ فی امان اللہ